گوادرز بولیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی اپروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز ڈیپٹی کمیشنر گوادر عزت نظیر بلوش سے بریٹش ڈیپٹی ہائی کمیشنر اور ڈائریکٹر ٹریڈ ایم میں سارا مونے نے ملاقات کی ملاقات میں گوادر میں جاری ترقیاتی کام تجارت سمیت دگر امور پر تبادلے خیال کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر عزت نظیر نے وفت کو گوادر کے ثقافتی کشتی توپتن فیش کی میکمہ پشریز بلوچستان کے سیکریٹری ڈاکٹر کازم حسین جتوئی نے چیپ سیکریٹری بلوچستان کی خصوصی ہدایت پر پسنی میں اومانی گرانٹ اسپتال اور آر ایچ سی اسپتال کا دورہ کر کے جتوئی نے اس موقع پر مقامی صافیوں سے باتچیت کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت بلوچستان پسنی کے اومان کو سیعت کی بہترین سہولیات کی فرامی پر کام کر رہی ہے اس سلسلے میں پسنی کا دورہ کیا ہے دورے کے تمام سفارشات کو مرتب کر کے چیپ سیکریٹری کو فیش کیا جائے گا ایک سوال کے جواب میں سیکریٹری فیشریز نے بتایا کہ ٹرالرنگ کی روکتام اولین ترجی ہے ٹرالرنگ کی روکتام کے لیے کاروائیاں جاری ہیں جبکہ اس سلسلے میں حکومت سن سے بھی باتچیت جاری ہے ٹرالرنگ کی روکتام کے لیے جلد ایک جامعہ منصوبہ مرتب کیا جائے گا تاکہ دونوں صوبوں کے سمندری حدود سے سخت کاروائی اور مکمل پابندی کا اطلاق کیا جائے حق دو تیریک بلوچستان کا درنہ اکتیسوے روز میں داخل ہو گیا حق دو تیریک کے سربراہ مولانا ادایت الرحمان بلوچ نے آئندہ کے شیڈول کا اعلان کر دیا حق دو تیریک نے دس دسمبر کو عالمی انسانی کوک کے مناسبت سے گوادر میں خواتین ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا آنے والے جمعہ کے روز انٹرنیشنل ائرپورٹ اور چاونی کے سامنے ایک روزہ درنہ دینے کا اعلان کر دیا ہوتل زیرو پوائنٹ کو تین دن کے لیے جبکہ ارمارہ سے لے کر جیونی تک کے تمام زیرو پوائنٹس کو مرلہ وار بند کرنے کی مشاورت کریں گے مولانا بلوچ نے اتوار کے روز بلوچستان حکومت کے لیے چندہ مہم شروع کرنے کا اعلان کیا کارکنان سے دس دس روپیہ جمع کرنے کی استدہ کر دی جوڈیشل میجسٹریٹ پسنی کی عدالت سے جرم ثابت ہونے پر ارمارہ کے ریائشی گزو پنڈو کو تاظرات پاکستان کے تحت سزا سنا دی گئی مجرم پر پولیس اسٹریشن ارمارہ میں چوری کا مقدمہ درستہ پاکستان نیوی نے پسنی اور ارمارہ کے سمندری حدود میں مختلف کاروائیوں میں عربوں روپے کی منشیات پکڑ لی پاکستان نیوی نے تین الگ الگ کاروائیوں میں بڑی مقدار میں چرز کرسٹل ہیروین سمیت دگر منشیات تیویل میں لیے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پاکستان نیوی نے منشیات سے لدی بڑی لانچ ایک یکدار کشتی سمیت دو سپیڈ بورٹ پکڑ کر منشیات اسمنگلنگ کی کوششوں کو ناکام بنایا زب چھدہ منشیات کو باقاعدہ افیشل تقریب منعقد کر کے متعلقہ اداروں کے حوالے کیا جائے گا بلوچ اسٹرونٹ اورنیزیشن بی ایس او کے پچپنوی یوم تاسیس کے موقع پر حق دو تیریک بلوچستان کے درناگاہ میں پرچم برداری کی گئی بی ایس او کے قیام کو پچپن سال مکمل ہونے پر ہفتے کے روز حق دو تیریک بلوچستان کے درناگاہ میں بی ایس او سے اپنے سیاسی کیریئر شروع کرنے والے حق دو تیریک کے قائدین حسین وادیلا اور عصہ گمی نے حق دو تیریک کے سربراہ مولانا ادایت الرحمان بلوچ کے ساتھ مل کر اسٹریج پر بی ایس او کے پرچم کی رونمائی کی شرکانیں بلوچی ترانے پیش کیے اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا بی ایس او نے بلوچستان کو عظیم رینما اور کارکن دیے اور بلوچوں کو مزائمتی سیاست سے روشناس کرایا مگر بدقسمتی سے بلوچوں کی سب سے بڑی قومی تنظیم مختلف اسو میں بٹھ کر سیاسی جماعیتوں کی زیلی تنظیم کا کردار ادا کر رہا ہے جس کو یقجہ کرنے اور دوبارہ اپنے مقصد پر لانے کی ضرورت ہے گوادر میں بتا لینے کے انوکے طریقے کا انکشاف ہوا ہے معتبر ذرائق کے مطابق مکران کوسٹل ہائیوے پر پسنی زیرو پوائنٹ کے قریب ایک ڈابے نمہ ہوتل میں ایک ادارے کے لیے بتا جمع کیا جاتا ہے ذرائق نے بتایا کہ مقامی ہوتل میں تیل بردار چوٹی گاڑیوں سے چھ ہزار جبکہ بڑی گاڑیوں سے بارہ ہزار روپے بتا وصول کر کے رکھا جاتا ہے ہوتل میں جمع ہونے والا بتا ادارے کے افسران کو دیا جاتا ہے جو کہ ادارے کے مقامی اور بالا افسران میں تقسیم کیے جاتے ہیں ٹرانسپورٹر برادری کے ایک ذمہ دار شخص کے مطابق اس وقت ایک ذمہ دار ادارے کی تین شاکھیں تیل بردار گاڑیوں سے روزانہ ہزاروں روپے بتا وصول کر رہے ہیں اگر ان کو بتا نہ دیا جائے تو بلا جواز تھنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹرانسپورٹر برادری نے وزیراعلا بلوچستان سے افیل کی کہ ادارے کے بتا لینے پر کاروائی کی جائے جیونی کے علاقے کنٹانی ہور میں تیل بردار زمباد گاڑی کو آگ لگ گئی آگ لگنے سے گاڑی جل کر کھاکستر ہو گئی زمباد گاڑی کو پیٹرول لوڈ کرتے وقت آگ لگی آگ لگنے سے افرا تفری میں ایک شخص زخمی بھی ہوا جبکہ گاڑی میں موجود پانچ لاکھ روپے نگدی بھی جل کر کھاکستر ہو گئے مکران کوسٹل ہائیوے پر وزی ٹاپ کے مقام پر مال بردار ٹرالر ہائیوے پر خراب ہونے سے پس گئی مال بردار ٹرالر کے پسنے سے ٹریفک کی روانی کئی گھنٹوں تک متاثر رہی ہائیوے کے دونوں جانب گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں کئی گھنٹیں گزرنے کے بعد ہائیوے پر مال بردار ٹرالر کو ہٹا کر ٹریفک بحال کر دی گئی پسنی سے تعلق رکھنے والے بلوچستان پولیس کے آفیسر گوہر خان بلوچ کو گریڈ سولہ میں ترقی دی گئی گوہر خان بلوچ اب بطور اسسسٹنٹ ڈی آئی جی مکران ریج آفیس میں خدمات سر انجام دیں گے جیونی میں ہولناک ٹریفک آتسا پیش آیا تیل بردار پیک اپ گاڑی نے روزی کی تلاش میں نکلے نور محمد نامی ماہیگیر موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا موٹر سائیکل سوار موقع پر جام بہاک ہوا آتسا جیونی کے علاقے در کے مقام پر اس وقت پیش آیا جب نور محمد علیہ الصبح سمندر جانے کے لیے پانوان کی جانب جا رہا تھا تیل بردار پیک اپ گاڑی والا نور محمد کو کچل کر تڑپتا چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا ینگ گلیکسی کرکٹ کلب گوادر کے زیرے اتمام پہلا آل گوادر شہید لالا حمید کرکٹ چیمپینشپ میں ہفتے کے روز دو میچ کلے گئے پہلا میچ ساؤت اسٹار کرکٹ کلب گوادر اور گوادر آئیس لینڈ کرکٹ کلب گوادر کے درمیان کلے گیا ساؤت اسٹار کرکٹ کلب گوادر نے میچ پیتالیس رن سے جیت لیا دوسرے میچ میں سنگم کرکٹ کلب گوادر اور ینگ چراغ کرکٹ کلب گوادر کے درمیان کلے گیا سنگم کرکٹ کلب گوادر نے میچ سولہ رن سے جیت لیا پہلے میچ میں ساؤت اسٹار کرکٹ کلب گوادر کے شیعق جبکہ دوسرے میچ میں سنگم کرکٹ کلب گوادر کے شکیل شاب میچ کے بہترین کلاڑی قرار پائے شہید ڈاکٹر یاسر سنی میموریل ناک آؤٹ کرکٹ ٹورنمنٹ جیونی کا دوسرا سیمی فائنل میچ ینگ اتیاد کرکٹ کلب جیونی اور ٹیٹل کرکٹ کلب کے درمیان کیلا گیا ینگ اتیاد کرکٹ کلب جیونی کے کپتان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور مقررہ پندرہ آورز میں ایک سو چیاسی رنز بنائے مطلوبہ حدب کے تاکم میں ٹیٹل کرکٹ کلب ایک سو بارہ رنز بنا سکی ینگ اتیاد کرکٹ کلب نے میچ تیہتر رنز سے جیت لیا میچ کے مہمانے کاس ڈی ایس پی جیونی افیز حمیر تھے اور آل مکرن ٹرائل شوٹنگ والی بال بنام چیئرمن گوادر پورٹ ایسارٹی پسند خان بلیدی کا میچ کپٹن مروم کریم والی بال کلب اور اسا وارڈ والی بال کلب کے درمیان جی پی اے والی بال گراؤنڈ میں کیلا گیا اسا وارڈ والی بال کلب نے میچ جیت کر تیسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا موسیقی